السلام علیکم دوستو میں انام حبداللہ کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی ارنیاں دوستو آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے تشریف لا رہا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جس قدر عبادت کرتے اور مشکت اتھاتے اتنا اور دوسرے دنوں میں نہیں کرتے جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے تمام مہینے پر فوقیت حاصل ہے اس طرح مائے رمضان کا آخری عشرہ پہلے دو عشروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلہ رکھنے والا ہے وہ مبارک رات جس کو قرآن کریم نے ہزار مہینوں سے بہتر فرمایا انہی دنوں میں ہوتا ہے پھر ان ایام کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ اس قیمتی اور مبارک مہینے کے آخری عیام میں جو کچھ گتا ہی اب تک ہوئی ہے اسے دور کرنے اور نیکیوں میں جو کمی رہ گئی ہے اسے پورا کرنے کا یہی بہترین اور آخری موقع ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں عبادت وغیرہ کا احتمام بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تغریب اور تاقید کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشر میں اپنی عادت اور اپنے معمول سے بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج متحرات اور دوسرے متعلقین کو بھی ان راتوں میں جگاتے تھے یہ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رمضان کے آخری دس دن وہ مبارک دن ہے جس کی ایک رات شبے قدر ہوتی ہے رمضان کے آخری دس دنوں میں ہی اعتقاف پہ بھی بیٹھا جاتے ہیں اعتقاف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے دور رہ کر صرف عبادت کرنا آج ہم سب کو غنیمت جان کر اس عشرے کے انوار و برکات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیرنا چاہئے اللہ جانے اگرے سار یہ قیمتی دن میں یسر آئیں بھی یا نہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند رہی ہے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کی اپشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں آپ کو ایسے ہی ویڈیو بھیجھا رہوں شکریہ